بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم نئے زندہ دلان الاغور کا تہہ دن سے مبدون ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ کا جس جذبے اور غلغلے سے استقبال کیا ہے دل کی گہرائی سے اس کی قدر کرتا ہوں اللہ تعالی پوری قوم کو اپنے عظیم تر مقاصد میں کامیابیوں سے سر فراز کرمائے نئے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں ان کے قائدین کا شکر گزار ہوں ان کے کارکلوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک قومی افجتی کا مظاہرہ کر دیا ہے اور اپنے آزادی مارچ میں شرکت کر کے دلیہ کو پیغام دے دیا ہے کہ محجودہ جانی حکومت کے خلاف پولی قوم ایک صف پر ہے اور انشاءاللہ آزادی مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو ان حکمرانوں کے ان حکمرانوں برانوں کے دیواروں کو گرائے گا اور مزید ان کو پاکستان کی عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ان حکمرانوں کے اندر اگر ذرا بر بھی کوئی حمیت ہے اگر ذرا بر بھی کوئی غیرت باقی ہے تو عوام کے اس جوش و جذبے کو ساندھے رکھتے ہوئے پہلے قبل اس کے کہہم اسلام آباد پہنچیں وہ مستعفی ہو جائیں اور ووٹ کی امانت واپس قوم کے حوالے کر دیں میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو مجھے احساس ہے اس بات کھاؤ کہ اس وقت رات بہت بیٹ چکی ہے اور اس کے باوجود آج آپ صرف زندہ دیران ہی نہیں شب زندہ داران بھی ہیں میرے محترم دوستو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں تمام تنظیموں کا شکر گزار ہوں ان کے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ پورے قومی یک جہتی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے ذریعے مقاصد کو حاصل